جب ہم سوچتے ہیں دھرتی کے سب سے بڑے جیب کے بارے میں تو ہمارے دیوانک میں سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے بلو ہیل اور ڈائنسور اگر ہم بات کرے بلو ہیل کی تو اس کو آپ نے موبائل فون بک میکزین یا پھر کہیں اور دیکھا ہوگا اور کچھ لوگوں نے تو اس کو ریال لائف میں بھی دیکھا ہوگا لیکن وہی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائنسور کی تو اسے آپ نے جراسک وائڈ اور جراسک پارک جیسی موویز میں وی ایف ایکس سی جی آئی اور 3D انیمیشن سے بنے فارمیٹ میں دیکھا ہوگا جو ہو سکتا ہے ریالٹی سے کچھ الگ ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈائنسور سے جڑے ہوئے کئی سارے انٹریسٹنگ فیکٹس بتائیں گے جو آپ کو نہیں پتا ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے سیئر کیجئے اپنے فرینڈ سے اور ریلیٹیوز کے ساتھ اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل گیانی اٹھ کو اس دھرتی پر رہنے والے اتنے بڑے اور وشالکائے ڈائنسور کیسے ختم ہوئے یہ بات آج بھی رہشی کے پردوں میں دبی ہوئی ہے ویڈیانیکوں کے دورہ اس رہشی کی خوش کرنے سے east سے لے کر west تک اور north سے لے کر south تک ڈائنسور کے ہونے کے سبوت پائے گئے ہیں اس سے پتا جلتا ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے ڈائنسور لگ بھگ پرتوی کے ہر کونے پر تھے ڈائنسور کے انت کا پتا لگانے کے لیے آج بھی کئی سارے سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ اس کی خوش میں جھٹے ہوئے ہیں ڈائنسور دھرتی کے اب تک کے سب سے بڑے ریپٹائلز ہیں جو کبھی استیت تمہیں تھے ڈائنسور پرتوی پر راج کرنے والے سب سے پرانے اور سب سے سکتیسالی جیوہ میں سے ایک تھے لیکن ان کی ویلوپتی کئی مانتہوں کے بعد آج بھی ایک رہے سے ہے ہمیں جیو آسموں سے ان کے استیتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کئی سارے ویگیانکوں اور سود کرتاؤں کی ہمیشہ اس جیو میں دلچسپی رہی ہے لیکن 1993 میں فلم جولاسک پارک کے ریلیج ہونے کے بعد عام لوگوں میں بھی اس جیو کے بارے میں جاننے کی اُس سکتہ بڑھ گئی اس کے آکار سے لے کر ویوہر تک لوگوں کو ڈائنسور سے جڑی ہر ایک چیز کو جاننے کے لیے اُس سکتہ تھی اسی ڈیمانڈ کو لے کر ڈائنسور سے جڑی کئی ساری موویز اور بھی بنی لیکن ان موویز میں ایمیجنیشن کا لیول اتنا ہائی کر دیا گیا کہ وہ ریالٹی سے کوسو دور رہی جس میں سسٹمیٹک طریقے سے ڈائنسور کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائنسور کے اتحاس کی تو ڈائنسور کی اتپتی آج سے 23 کروڑ سال پہلے ہوئی تھی انہوں نے لگ بک 16 کروڑ سال پرتوی پر راج کیا ہے اور آج سے لگ بک 6 کروڑ سال پہلے ڈائنسور پرتوی سے لپت ہو گئے تھے ویگیانیکوں کا انمان یہ بھی ہے کہ جس سمیں ڈائنسور پرتوی پر موجود تھے اس سمیں ساتوں مہادویپ آپس میں جڑے تھے اور لگ بک 20 کروڑ ورس پہلے سبھی مہادویپ ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے جس کی وجہ سے دھرتی پر انٹارکٹیکہ سہی سبھی مہادویپوں میں ڈائنسور کے فوسلز پائے گئے ہیں پرتوی پر ڈائنسور 16 کروڑ سالوں تک جیویت رہے ہیں مانو جیون اس کا کیول 0.1% ہے جس کال میں ڈائنسور پرتوی پر جیویت رہے ہیں اس کو میسو جویک ایرا کہا گیا ہے ویگیانیکوں کے مطابق میسو جویک ایرا کو تین پیریڈز میں باتا گیا ہے پہلا ٹرائیسک پیریڈ دوسرا جوراسک پیریڈ اور تیسرا کریٹاسیس پیریڈ اس کا کوئی پکا ثبوت تو نہیں ہے لیکن فوسلز پہ ریسرچ کرنے کے بعد ویگیانیکوں کا ماننا ہے کہ ڈائنسورس لگ بھگ 200 سال تک جیویت رہتے تھے ویگیانیکوں کے انو سار ٹرائیسک پیریڈ میں پائے جانے والے ڈائنسورس چھوٹے اور کم وجن والے ہوتے تھے لیکن یہ ڈائنسورس مانسہ ہری ہوتے تھے اس کے بعد جوراسک پیریڈ میں پائے جانے والے ڈائنسورس ساکہ ہری ہوتے تھے یعنی کی ویگیٹیرین ہوتے تھے اور تیسرے پیریڈ کریٹاسیس میں پائے جانے والے ڈائنسورس سربہ ہری ہوتے تھے یعنی کی وہ ماس اور ساکھ سبجیاں سب کھاتے تھے جیسے بریکیوسورس اور ٹرائی سیرٹاپس ڈائنسورس سبد کو پراشین سبد ڈائنوس اور سوروس سے لیا گیا ہے جس کا انگریجی میں ارث ہوتا ہے یعنی کی بھیانک چھپکلی اس کی خوش سب سے پہلے بریٹس کے ویگیانک ڈیچرڈ آوین نے اٹھارہ سو بیالیس میں کی تھی یعنی کی اٹھارہ سو بیالیس سے پہلے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ پرتبی پر کبھی ڈائنسور بھی پائے جاتے تھے ڈیچرڈ آوین نے اس سمیت تین ڈائنسورس کے بارے میں بتایا تھا میکروسورس اگوانوڈون اور ایلوسورس ورطمان میں ڈائنسورس کی لگبک 2468 پراجاتیاں خوش لی گئی ہیں جن میں سے کچھ پراجاتیوں میں اڑنے کی تک کچھ پراجاتیوں میں تیرنے کی چمتہ بھی تھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ساپ اور شپکلی اپنی خال اتارتے ہیں اسی طرح سے ڈائنسور بھی اس سمیت کے ساتھ اپنی خال اتارتے تھے ڈائنسور 20 میل پرتیگھنٹے کی اتار سے دوڑ سکتے تھے اور ڈائنسور دہاڑ نہیں سکتے تھے کئیوال اپنا مو بند کر کے گھروڑا سکتے تھے ویجیانیکوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ کچھ ڈائنسور تھنڈے خون والے تھے تو کچھ ڈائنسور گرم خون والے تھے جیسے جیسے زیادہ تر ساکہ ہری ڈائنسور تھنڈے خون والے تھے جبکہ بڑے مانسہ ہری ڈائنسور گرم خون والے تھے ماس کھانے والے ڈائنسور کو تھےروپورٹس کہا گیا جس کا آرت ہے راچھسی پنجے والے ان کے ناکھون نکیلے ہوا کرتے تھے ڈائنسور کی سر کی ہڈیوں میں بڑے بڑے چھینڈ ہوا کرتے تھے جس سے انہیں اپنا سر ہلکہ رکھنے میں مدد ملتی تھی ایک ڈائنسور کا سر ایک کار کے آکار کے برابر ہوتا تھا اور ڈائنسور کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی تھی خاص کر مانساہری ڈائنسور کی تاکہ ان کا وزن ہلکہ رہے مانساہری ڈائنسور دو پیروں پر چلتے تھے اور دو پنجوں کو خالی رکھتے تھے تاکہ ان سے سکار کر سکیں جبکی ساکہ ہری ڈائنسور چاروں پنجوں پر چلتے تھے بائیتالیس فیٹ لمبے اور چھ ہجار کلو وزن کے ڈائنسورس ریکس جن کو ٹی ریکس بھی کہا جاتا ہے دات ہوا کرتے تھے یہ کاٹنے میں تجھ سچے مہا کرتے تھے لیکن سکار کو چواتے نہیں بلکہ سیزی نگل جاتے تھے اور تور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ یہ 22 ٹن ماس کھا جاتے تھے یہ دو پیروں پر چلتے تھے اس لئے ان کو بائی پیٹس ڈائنسور بھی کہا جاتا ہے ڈائنسورس کی سبھی پریجاتیاں انڈے دیکھی تھے جس میں سے اب سکھ چالیس پریجاتیوں کے انڈے مل چکے ہیں جو ڈائنسور ساکہ ہری ہوتے تھے ان کی آت مرکشہ کے لیے ان کے سینگھیں اور لمبے لمبے دات ہوا کرتے تھے لیکن آج تک کوئی یہ نہیں جان پایا ہے کہ کچھ ڈائنسور کی پیٹ پر پلیٹ کیوں ہوتی تھی سب سے پرانے ڈائنسور کا نام یو ریپٹر رکھا گیا تھا جس کا آردھ ہوتا ہے سبے چوری کرنے والا اس کا سائل جرمن سیفائٹ کتے کی طرح ہوتا ہے اور اس کا سب سے پہلا کنکال آرجنٹینہ میں پایا گیا تھا اگلے نمبر پر آتے ہیں پلیٹیو سورس یہ ڈائنسور پودے کھانے والے سب سے ویسال کا پریجاتیوں میں سے ایک ڈائنسور تھے یہ لگ بھگ نو میٹر لمبے ہوتے تھے اس کے بعد باری آتی ہے ٹرودون نام کے ڈائنسور کی یہ سب سے چتر ڈائنسور ہوا کرتے تھے اور ان کے مستش کا آکار آج کے استندھاری یا پکشیوں کے سمان ہوا کرتا تھا ان کی ہاتھ کی پکڑ کافی مجبوط ہوا کرتی تھی اور ان کے پاس تریویم یعنی کی اسٹیریو اسکروپک درشت ہوا کرتی تھی دوستو ڈائنسور کا پورا ایتیاس بہت بڑا ہے اور اس کو ایک ویڈیو میں نہیں بتا جا سکتا تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کی جیئے اور اگر اس کا part 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر جلد ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں